ہماس کے راجنیتک نیتا اسماعیل ہانیا کو مارنے کے بعد اب اسرائیل اور ایران کے بیچ بڑا سنگھرش ہو سکتا ہے ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا آدیش دیا ہے ایران کی رازدانی تہران میں ہانیا کو ڈھیر کر دیا گیا تھا اسرائیل نے ایک ایر شٹرائک کے جریوں سے مار گرائیا جس سے پورا میڈلیشت ہل گیا ہے نئے راشپتی کے شپت گرہن سماروں میں حصہ لینے جب ہانیا ایران گیا تھا تب ہی اسے نشانہ بنایا گیا ریپورٹس کے مطابق ایران ایک بار پھر ایک بڑی ایر شٹرائک اسرائیل پر کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسا اس نے اسی سال چودہ اپریل کو کیا تھا ایران نے تب مسائل اور ڈرون کے جریے حملے کیے تھے جس سے پورا اسرائیل ہل گیا تھا آئیر جیسی کے دو سازشوں سے ہی تین ایرانی ادھکاریوں نے کہا کہ خامنی نے بودھوار صبح ایران کی سروچ راشتے سرچھا پرشت کی ایک میٹنگ میں یہاں دیکھ دیا سمبھو ہے کہ اس بار بھی اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر مسائل اور ڈرون لانچ کیا جائیں حالکہ اس بار صرف ایران ہی نہیں بلکہ یمن کے ہوتی ودرو ہی ایران کے اسلامی پرتیرود اور سیریا کے لڑاکے بھی شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ لیبنان کا ہزباللہ بھی حملے میں شامل رہے گا جو پچھلی بار باہر تھا کیونکہ اسرائیل نے اس کے بھی سب سے ورشت کمانڈر کو ڈھیر کر دیا ہے ایسے میں پہلی بار اپنی کچھ سب سے صدیق مسائلوں کو ہزباللہ اسرائیل کے خلاف لانچ کر سکتا ہے لیبنان کے ہزباللہ نے پشتی کی ہے کہ اس کے ورشت کمانڈر فوات شکر دچھڑی بیروت میں اسرائیلی حملے میں مارا گیا تھا اسرائیل کا کہنا ہے کہ گولان ہائٹس پر مسائل حملے میں مارے گئے بارہ بچوں کی موت کا یہ جمع دار تھا ہزباللہ نے پہلے کہا تھا کہ شکر حملے میں بچ گیا ہے لیکن بدھوار کو ایک بیان میں کہا مہان جہادی کمانڈر بھائی فوات شکر جائونی دشمن کی اور سے ٹارگٹ کیے گئے عمارت میں موجود تھے اسرائیل کے ان حملوں سے پورے چھتر میں چنتہ بڑھ گئی ہے اسرائیل کے پردھان منطری بینجامین نتنیہوں نے کہا کہ ان کے دیش پر کسی بھی طرح کا کوئی حملہ ہوا تو بھاری قیمت چکانی ہوگی تہران میں ہوای حملے میں ہماس کے شیرس راجنیتگ نیتا اسماعیل ہنیا کے مارے جانے کے بعد یہ ان کا پہلا ساروینک بیان تھا ہماس اور ایران دونوں نے ان چوکانے والی گھٹنا کو لے کر فوراں اسرائیل کو جمعیدار ٹھہرا دیا جس سے دیاپک چھتری یدھ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ایران نے کہا ہے کہ بینہ امریکہ کی اجازت کے اسرائیل نے یہ حملہ نہیں کیا ہوگا وہیں اسرائیل نے ابھی تک اس حملے کے جمعیداری نہیں لی ہے نی بی ٹی آن لائن کیرپورٹ موسیقی